امریکہ اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے لئے پاکستان کی جمہوری طور پر منتخب حکومت کو ہی مرکزی حیثیت حاصل ہے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون جاری رہے گا ترجمان امریکی وزارت خارجہ کے بریفنگ کہا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے نائب وزیر خارجہ وینی شرمین کی ملاقات ہوئی تھی پاکستان کے آلہ اہددران سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں کسی جماعت یا مسلح جتھے کو وفاق پر حملے کی اجازت نہیں دی جا سکتی حکومت نے واسے کر دیا پی ٹی آئی کے ممکنہ لانگ مارچ سے متعلق وزارت داخلہ میں ہونے والے اہم اجلاس میں پنجاب اور خیبر پختنخا کے چیف سیکیٹریز آئی جیز اور دیگر متعلقہ حکام بھی شریک ہوئے وفاقی کابینہ نے بھی ممکنہ لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے وزارت داخلہ کی اکتالیس کروڑ روپے فرض کی سمری منظور کر لی ملک بھر میں بارش اور سلاب سے مزید نو افراد جانبہا تعلق شکار پور سے تھا مرنے والوں کی مجموعی تعداد ایک ہزار سات سو سترہ ہو گئی بارہ ہزار سے زائد زخمی ہوئے اکیس لاکھ سے زائد گھر تباہ ہوئے جبکہ گیارہ لاکھ سے زائد مویشی بھی سلاب کی نظر ہو گئے امریکہ نے طالبان رہنماؤں کو ویزا کے اجرا پر پابندیاں آئیت کر دی ویزا پابندیوں کا اعلان امریکی وزیر خارجہ نے کیا طالبان حکومت پر خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم اور ملازمتوں پر رکاوٹیں ڈالنے کا اعزام امریکی وزیر خارجہ کا دیگر ملکوں سے بھی پابندیاں آئیت کرنے کا مطالبہ تیل کی پیداوار میں کمی پر سعودی عرب کو نتائج بھگتنا پڑیں گے امریکی سادر جو بائیڈن کی دھمکی کہا یہ نہیں بتاؤں گا کہ میرے ذہن میں کیا ہے مگر نتیجہ بھگتنا ہوگا